جو ہمیں ہمیشہ گائید کرتی رہتی تھی یہ ہمارے لئے سب سے بڑا مقصان ہے اور کبھی کبھی بھی ہم اس کے جد و جہد کو اپنا نام نہیں دے سکتے نہیں نہیں وہ قریمہ تھی وہ اس کی خود کی جد و جہد تھی اس نے کر دکھایا وہ جو کہتی تھی اس نے کر دکھایا اپنے شروعات سے لے کر آج تک میں مسلسل جد و جہد کرتی رہی کیا ہم میں اتنی دم تھی کیوں نہیں ہے ہم میں دم آج بھی جو بھی خواتین نکل دیا وہ اپنے خاندان کیلئے نکل دیا اپنی مفادات کیلئے نکل دیا آج تک کونسی خواتین نکلی ہے کونسی ظالموں نکلی ہے جو بلوچ قوم کیلئے نکلی ہے جو جس کی جد و جہد تھی بلوچ قوم کیلئے ہو ہم کیوں یہ نہیں مانتے کہ ہماری خوشحالی ہمارے قوم کی خوشحالی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے قوم در پدر تو تم بھی در پدر قوم مر رہی ہے تو تم بھی مرو گے کہ تمہارے خاندان بھی نہیں بچے لیں پلوچ قومتین کو بس اب میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا رہا اپنے ذات سے نکل جائے اور اس قوم کو سوچے بہت بڑی بڑی باتیں کر لیں قوم مولوں نے یہ بات صاحب ہے اور یہ تاریخ میں لگا جائے گا کہ ہماری قوم کی تعمیر میں ہمارے کوئی بھی حصہ نہیں ہے پلوچ قومتین آج تک قوم کی تعمیر میں ہمارے کوئی بھی زیادہ نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ذات سے نہیں نکلی ہے ان کی جد و جد ان کے خاندان ان کے بھائی ان کے باپ کے لیے بلوچ کے لیے نہیں ہے ہمارے ہمارے جمعوں بلوچوں کے لیے ہیں پشتونوں کے لیے ہیں سندھیوں کے لیے ہم سب تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ کوئی بھی موزد دنیا نہیں ہے نہ ہی کوئی ریاست آپ کو کچھ دلا سکتی ہے یہ بات آپ سب کو ذہن نشین کرنا پڑے گا جو بھی لینا ہے ہمیں سب نے مل کر لینا ہے ہماری طاقت ہم سب میں ہے ہم متعہد ہو کر لے سکتے ہیں نہ ہی انٹرنیشنل کمیونیٹیا میں کچھ دے سکتی ہے نہ ہی پاکستان نہ ہی یومن رائٹس آدار ہیں کیونکہ اگر کوئی چیز اس دنیا میں وجود رکھتی ہے تو وہ ہے مفادات وہ ہے مفادات کوئی بھی ہم سب کو یہ ایک بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ انسانی عقوب صرف اور صرف ایک دھوگڑا نعرہ ہے ان ملکوں کا جن کی خود کی سلطنتیں ان انسانوں کی خوشی بریاد پر بنی ہوئی ہے کیا امریکہ کون کرے گا ہمارے لئے چار یورپ کی تاریہ تم لوگ بھول چکے ہو کس پر عمیت لگا ہے بیٹے ہو بس یہ ریلیاں اور یہ ہمارا ایک ساتھ ہونا اس بات کی لئے ہے کہ ہم ایک ساتھ ہوں گے تو ہم آسل کر سکیں گے اس قوم کی تعمیر ہمیں ایک ساتھ کرنی پڑے گی کوئی بھی بیاست کوئی بھی آدارہ ہمیں وہ نہیں دے سکتا جس کی ہم دیمان کرتے ہیں یہ سرزمین ہماری ہے اور اس مزہمت کو ہم نے چنا ہے اس مزہمت کو ہم آخر تک لے جائیں گے جب تک ان گلیوں میں ان پوچوں میں ایک بھی بلوچ پشتون زندہ رہے گا سندھی زندہ رہے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ سرزمین اس کی ہے یہ سرزمین اس کی ہے یہ سرزمین ہماری ہے مزہمت زندگ بار بلوچستان زندگ بار شکریہ